السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں سوال آج آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جب انسان کی بائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو کسی پریشانی آنے کی دلیل ہوتی ہے یعنی بائیں آنکھ کا پھڑکنا مسئیبت آنے کی علامت ہے اور دائیں آنکھ کا پھڑکنا یہ کسی خوشی یا خوشخبری کے پیش آنے کی علامت ہوتی ہے لوگوں میں ایسا مشہور ہے کیا اسلام بھی یہی بتلاتا ہے اور کیا قرآن حدیث میں ایسا کچھ ملتا ہے اور بیان کیا گیا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں آج کلیر کرنے والا ہوں یاد رکھیں انسان کی آنکھ یہ انسان کے بدن کا کوئی حصہ بوڈی کا کوئی پارٹ کبھی کبھی کسی مرض اور بیماری کی وجہ سے اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے وہ پھڑکنے لگتا ہے اور کبھی کبھی گینس کی وجہ سے بھی انسان کے بوڈی کے کسی پارٹ میں جسم کے کسی حصے میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے وہ پھڑکنے لگتا ہے اس کا مصیبت کے آنے سے یا خوشی کے آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا لوگوں نے یہ جو عقیدہ بنا رکھا ہے کہ دائیں آنکھ کے پھڑکنا یہ خوشی کی علامت ہے خوشخبری کی علامت ہے اور بائیں آنکھ کا پھڑکنا یہ برائی کی اور مصیبت اور تکلیف کی علامت ہے یہ عقیدہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے اور ایسا عقیدہ رکھ کر کے اپنے آپ کو بد عقیدہ بنانا ہے اپنے ایمان کو کمزور کرنا ہے اگر آنکھ کے پھڑکنے سے ہی مصیبت اور خوشی کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اللہ کا کیا کام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کیا کردار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا میں کیا کرنے والی ہے جب آنکھ دائیں پھڑک جائے تو خوشی آ رہی ہے اور بائیں پھڑک جائے تو تکلیف آ رہی ہے تو یہ تو آنکھ کا رول ہو گیا اللہ کا کیا رول ہے اس لیے یہ بات چھوٹی نہیں ہے یہ ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے والی بات ہے ایسی باتوں کو جہاں سنیں وہیں دفن کر دیں اور سامنے والے کو ٹوک دیں کہ بھئی جب آنکھوں سے ہی غم اور خوشی آ رہی ہے تو پھر اللہ کیا کرنے والا ہے جبکہ ایک مومن ہونے کے ناتے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ غمی اور خوشی اور خوشخبری اور غم آسانیہ اور پریشانیہ عزت اور زلت تمام چیزیں اللہ دینے وعدہ ہیں آنکھ کے پھڑکنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھ دائیں پھڑکی تو خوشی اور بائیں پھڑکی تو تکلیف آنکھ میں حرکت پیدا ہونے سے ایسا نہیں ہوتا اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کی دائیں آنکھ سال کے طور پر پھڑکی اور اتفاق سے اسی دن کوئی خوشی کی بات پیش آگئی تو انسان نے اسی کو دیکھ کر کے یہ عقیدہ بنا لیا کہ آج میری دائیں آنکھ پھڑک رہی تھی اس لیے یہ ایسا ہوا ہے بھئی یہ اتفاقی بات ہے اور اس میں آنکھ کے پھڑکنے کا کوئی رول نہیں ہے اللہ تعالیٰ ممکن ہے اسی دن آپ کو وہ خوشی دینے والا بھی ہو اور اللہ نے اسی دن آپ کی آنکھ پھڑکا دی ہو ایسا تو ہو سکتا ہے لیکن آنکھ کے پھڑکنے سے ایسا ہوا ہو اگر ایسا عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو یاد رکھیں یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے اپنے عقیدیں کو خراب کرنا ہے ایسے ہی کسی دن بائیں آنکھ پھڑک رہی تھی اور کوئی پریشانی اور تقدیب کی بات بھی پیش آگئی آپ کو یوں کہنے لگیں کہ میری بائیں آنکھ کے پھڑکنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو یہ بدعقیدگی کی اور ایمان اور اسلام کے عقید کے کمزور ہونے کی دلیل ہے اس لئے اس طریقے کی باتیں ذہن میں نہیں لانی چاہیے اگر کوئی کہے تو اس کو ٹوک کر کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس سے کہنا چاہیے کہ جب اچھائی اور برائی اور خوشی اور غمی یہ آنکھوں کے پھڑکنے سے ہی آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا رول ہے اللہ کیا کرنے والا ہے تو یہ عقل میں بھی آنے والی بات نہیں ہے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ